بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرتی ہوں آپ سب کیریئر سے ہوں گے آج کی ریسپی ہے وہ ہے چنے کی دال کے بھرویں ٹین ڈے چلیں برانا سٹار کرتے ہیں بہت مزے کے بنے تھے سب سے پہلے یہاں میں نے ٹین ڈے لے لی ہے تو اس کو پہلے چھیل لیں گے اس کے بعد اس طرح سے کٹ کریں گے بس دیکھتے جائیں اس کے بعد اس کے اندر جو بھی ہوتا ہے نا اس کو نکال دینا ہے تھوڑا اختیار سے کرنا پڑتا ہے نکل جاتا ہے تھوڑا اختیار کرنا پڑتا ہے تو بھی سکتا ہے بس اس طرح سے ہم نے اس کو نکال دینا ہے اور کھالی کر لینا ہے تاکہ جو بھی ہم اس کے لیے مسالہ اس کی جو سٹفنگ ریڈی کر رہے ہیں اس کے اندر اس کے اندر جو ہم نے ڈالنے ہوں ڈال سکتے ہیں اور وہ جو ہے اس کو ویسٹ نہیں کرنا اس کو بتاؤں گی کہاں پہ یوز کرنا ہے یہ جو چیزیں چاہیے ساری میں نے لکھتی ہیں دیکھ لیجئے گا اچھا یہاں لکھیں پیاس ہیں تین پیاس لیے میں نے اور دو ٹیماتر اس میں سے آدھے پیاس اور ٹیماتر کے ساتھ وہ ہو جائیں گے پیس نہ لینا ہے اور یہ ایک کپ ڈال یہ چنے کی جس کو اباہ لیا تھا میں نے دیکھیں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جو ہم نے ٹیم دے تھے جس کو ہم نے اندر سے کھالی کر لیا اور یہ جو کھالی کیا تھا وہ بھی ساتھ میں ہے اور مرچے ہیں چار پانچ مرچے ہیں ساتھ میں سبس اور وہ جو ہے وہ میرے پاس تھا تھوڑا روز کیا ہوا چھکن تو وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس ہو تو کر دیں ورنہ کوئی بات نہیں اپشنل ہے سب سے پہلے لال مرچ ہے ایک چمچ کٹی لال مرچ ہے ایک چمچ حلدی ہے آدھا چمچ اور نمک خس پر ذائقہ آپ کو جتنا ہو ادرک ہے ایک چمچ کرم مسالہ آدھا چمچ اور کسوری متھی ایک چمچ یہ دیکھیں آدھے تھوڑے سے پیاس ملکے ایک پیاس جو ہے میں نے ایسے ہی اس کو تھوڑا سا کریں گے ہم سوتے کریں گے اور باقی دو ٹیماتر اور دو باقی پیاس ہیں دو اس کو ہم پیسٹ بنا لیں گے یہاں پہ اول جائے گا اس کے بعد کر دیں گے اس کو سوتے کریں گے اور یہ ٹیماتر اور پیاس کا پیسٹ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے سوتے کر دیں گے اور اس کا ہلکا سا اچھا سا کر رہا جائے گا اس کے بعد پھر باقی مسالے اس میں شامل کریں گے جن لوگوں نے ابھی تک میتے ہیں ان کو سبکرائب نہیں کیا ہوئے دیکھ سبکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آپ لوگوں کو مسے کی ایسی ریسپی اس وقت پر ملتی رہیں بلکل فری ہے کوئی پیسے نہیں لگتے اس کے اور لائک کریے گا شیئر کریے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ریسپی کیسی لگی یہ دیکھیں ہمارے جو پیاس ہے اس کا کلر اچھا سا آ چکا ہے اور سوتے ہو گئے بلکل اس کے بعد پھر یہ دیکھیں بس اس کے بعد ہم نے بس یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس مسالے تھے بس کسوری میتھی کو چھوڑ کے باقی سارے اس میں شامل کر دینے ہیں نمک میں دھنیا ادھرک لسن سارا کچھ کر مسالہ اور یہ جو ہے اور ملچے بغیرہ آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں یہ نورمل ہوتے ہیں ہم زیادہ زیادہ تیکھی نہیں کھاتے ملچے یہ دیکھیں بس جیسے آپ لوگ کو اوائل الگ نظر آنا شروع ہو جائے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے پھر ہی مزے گا بنتا ہے اور یہ ٹھیکن تھا یہ بھی اس میں پکا ہوا تھا بس اس کو مکسی کرنا ہے اور چنے کی دال بھی اس کو چنے کی دال کو پہلے آپ لوگوں نے زیادہ ہی نہیں کر لینا تھوڑی خڑی خڑی ہو تب اتنی ہی رکھنے کیونکہ اس کو تھوڑا سا ہم کریں گے تو پھر وہ پھر زیادہ ہی پیشہ بن جائے گا اسے تھوڑا دھیان رکھنا ہے تھوڑی زیادہ بھی نہ والی ہو اور کم بھی نہ ہو بس تھوڑی سی ایسے ہلکی سی ہو اور یہ دیکھیں جو ہمارے اندر ہم نے نکالے تھے ٹینڈے کے اندر سے جو بھی ہوتا ہے اس کو بھی کر دیں گے یہ بچے سے بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا مسائلہ ریڈی ہو جائے گا جو ٹینڈوں کے اندر جائے گا جائے گا جو بچ جائے گا اس کو بیسے کھا دیں گے بس اس میں تو ٹائم لگائے کیونکہ ہر چیز اس میں پکی ہوئی تھی اس میں کچھ کچھا نہیں تھا اور وہ جو بس ٹینڈے کے اندر سے جو نکالا تھا وہ ہے وہ تو سوفٹ سا ہوتا ہے اور وہ ایزیلی پک جاتا ہے اس میں مشکل ہوتی اس کو ٹائم نہیں لگتا زیادہ بہت مزے کے بنیں گے بہت اچھے بنتے ہیں آپ لوگ ابھی بگرہ ہی دانے والی ہے تو اس کے اندر کیمہ بھر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو اچھا رکھتا ہو وہ کر سکتے ہیں کیمہ یہ جیسے میں نے تو اس میں چنے کی ڈال ڈالی ہے نا تو آپ لوگ کیمہ ڈال سکتے ہیں اس میں مزے کے بنتے ہیں بس یہ کسوری میں تھی بلاس میں جائے گی بس اس کو اچھے سمس کر دینا اس سے ہی ہوتا ہے کہ بہت بسے کی خشبو آتی ہے اور میرے چینل پر بہت مزے مزے کی ریزی ریسپیز ہیں آپ جا کے ضرور ویزٹ کریے گا امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو اچھی لگیں گی دیکھیں آپ کو ہمارا جو مسالہ تھا وہ بالکل ریڈی ہو چکا تھا کیونکہ وہ پیلے سے پکا ہوا تھا سلکہ سے اس کو کرنا تھا اچھا اس کے پاس ہیلی جا رہا ہے اس کے بعد ہم اس کو جو ٹینڈے ہیں اس کے اندر بھر دیں گے اس کے بعد جو کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی بس اس طرح سے کچھ اس کو ہم نے اس کے اندر مسالہ جو ہم نے ریڈی کیف اس کے اندر ڈال دیں گے ہی داری شوپنگ چل رہی ہوں گی سب کر رہی ہوں گے یہ دیکھیں آپ میں نے اوئل لے لیا ہے کیونکہ اس کو ہم نے کہہ سکتے ہیں شیلو فرائی کی طرح اس کو کرنا ہے ہم نے بلکل بلکل سلو آنچ پہ آپ لوگوں نے اس کو بنانا ہے کیونکہ یہ بھی پھر اس کو پکانا ہے نا ہم نے یہ ٹینڈے تو ہم نے باہر پہ کرے لے وہ نکا رہے ہوں سے لیکن یہ ٹینڈے ہیں اس کے بعد اس کو سلو آنچ پہ ہم نے ڈھک دینا ہے اوپر سے تا کہ یہ تھوڑی سٹیم سے اور اچھے سے پک جائیں اور اس کا ملٹ پلٹ بھی کر دینا ہے تا کہ ہر سائد سے اچھے سے پک جائیں یہ نہ ہو کے ایک سائد سے ہو اور دوسرے سے نہ ہو یہ دیکھیں ہیچے سے ہو گئے ہیں تب باقی سائد سے کرنا ہے اس طرح سے اُلٹ پولٹ کر دینا ہے آپ نے اور آنچ لوہی رکھنی ہے کچھ جلدبازی مت کریے گا اور نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھے رہ جائیں اسی ہی رہتے نہیں ہیں جسے یہ تھوڑا سا اویل اوپر اوپر ڈال دیں گرم گرم ہے نا اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے ایزی ہے پر تھوڑے تھوڑی ٹپس ہوتی ہیں جس کو فول کرنا ضروری ہوتا ہے آنچ آپ لگنے سلو رکھنی ہے اویل اس لئے ایسے وہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ گرم ہے پھر سے اس کو ڈھک دیں گے پھر سے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے کہ خود بھی خود ہی ہو جائے گا تو پانچ مینن کے لئے سائٹ بھی ہو جائے کوئی نہیں بن جائے گا یہ دیکھیں ہو گئی ہے نا بس تھوڑے سے رہتے ہیں بس اس طرح سے ہم نے اس کو ریڈی کر دینا ہے پھر تھوڑی سائٹ پلٹ دیں گے جس کا آپ لوگ کے لگے کہ اس سائٹ سے تھوڑا رہتا ہے اس سے آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے ڈھک لٹیں گے ڈھک بھڑ reaction ڈھکی ڈھet میرے آپ لوگوں کے ساتھ یا کہتے ہیں عید کے لئے گھرمیوں کے لئے کپڑوں کے ڈیزائنش شیئر کیے ہیں میرے تطیب لوگوں کو اچھے لگے ہوں گے جن لوگوں نے بھی نہیں دیکھی وہ جا کے دیکھنے بہت اچھے ڈیزائنش میں نے شیئر کیا ہے کیونکہ ابھی عید آنے والی ہے کچھ دین نہیں رہتے ہیں بس اس کے لئے کپڑے سلائی کرنے ہوتے ہیں گھرمی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گھرمی ہے کیونکہ لوگوں نے پہنے جاتی ہے اور پھر ویسے ہم پاکستانی ہیں دریس پر ڈیزائن تو بنانا بنتا ہے ویسے بھی بنانا چاہیے کیوں نہیں بنانا چاہیے اچھا لگتا ہے دیکھیں بس اس کو تھوڑا ڈھک کے رکھ دیا تھا ابھی دیکھیں یہ بالکل ریڈی ہو چکے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو کر لینا ہے بس اب اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر دیں گے یہ سارے میں نے ایسے ٹری میں لگا دی ہیں لائن سے اس کے بعد جو ہمارا وہ جو مسالہ تھا جو بچ گیا تھا مطلب ابھی یہ تو ویسے بھی کھایا جائے کرو ٹھیک سا ضروری تو نہیں ہے نا کہ سارا اس کے اندر ہو ابھی یہ ابھی زیادہ تھا تو آپ لوگ زیادہ ٹینڈے بھی بھر سکتے ہیں یہ آپ لوگ کی مرسی ہے بہت مزے گا میں ٹینڈے کھاتی نہیں ہوں ایسے لیکن یہ والے میں نے کھا دی کیونکہ یہ مسے کے بنے تھے اور اوپر سے تھوڑا سا تڑکا دیسی گھی کا بہت مزے گا لگے گا ضرور ٹرائے کریے گا یہ ریسپی بہت مزے گیا ہے جو لوگ ٹینڈے نہیں کھاتے وہ اس طرح سے ٹینڈے بنا کے کھائیں امید کرتے ہیں آپ لوگ کا میری اوڈیا اچھی لگی ہو گئی ریسپی اچھی لگی ہو گئی تو لائک کریے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ انسٹراغرام پہ بھی میں فولو کر سکتے ہیں دیکھیں کتنے مزے گا لگ رہے ہیں اور یہ مزے گے تھے سچ میں بہت مزے گے تھے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں میں ٹینڈے نہیں کھاتے تو میں نے یہ کھا لیے تھے کیونکہ یہ واقعہ مزے گے بنے ہوئے تھے پھر سے ایک بار ہمارے چلی کو سبپرائب کریں بیل لائک کریں پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لئے سینکیو جزاک اللہ اللہ نگے بان اللہ حافظ